اسلام آباد میں دو جنوری کو 21 سالہ نوجوان اسامہ ستی کی موت کی جیڈیشن انکوائری ریپورٹ سامنے آگئی ہے اس ریپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ نوجوان اسامہ ستی بے گناہ تھا تحقیقات میں اس کا کسی ڈکیتی یا جرم سے کوئی واسطہ ثابت نہیں ہوا ریپورٹ کے مطابق اسامہ ستی کو کسی ایک اہلکارن نہیں بلکہ چاروں اطراف سے گولیاں ماری گئیں جب اسامہ نے گاڑی رو کی تو اسے حدف بنایا گیا اور براہ راز فائرنگ کی گئی یہ اتفاق نہیں ہو سکتا یہ پولیس کی لاپر واہی ہے جنہوں نے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت حاصل کی ہوتی ہے یہ بالکل واضح ہے کہ گاڑی پر اوپن فائر کیا گیا اور اسامہ کو جان بوجھ کر قتل کی نیت سے گولیاں ماری گئیں ریپورٹ کے مطابق واقعے کی جگہ سے گولیوں کے جو اٹھارہ کول ملے ہیں انہیں بہتر گھنٹے بعد فورنسی کے لیے بھیجا گیا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تفتیشی افسران مجرموں کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پولیس کی پولیسی ہوتی ہے کہ پہلے اسلحے کا استعمال نہ کیا جائے مگر اسامہ کی گاڑی پر بائیس گولیاں اس وقت چلائی گئیں جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ پولیس اہلکار اسامہ ستی کو کسی بھی قیمت پر مارنا چاہتے تھے اور فائرنگ کا انداز ثابت کرتا ہے کہ پولیس افسران کا ارادہ اسامہ کو قتل کرنے کا تھا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ موقع پر پہنچنے والے پولیس افسران کی جان افضل ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی بجائے اس کے کہ اسامہ کی لاش کو اسپتال بھیجا جاتا اوفیشلز نے اسے سڑک پر رہنے دیا جس سے لگتا ہے کہ اسامہ کے مرنے کا انتظار کیا گیا پھر اس کی لاش پولیس کی گاڑی میں اسپتال منتقل کی گئی یہاں تک کہ پولیس کنٹرول نے ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبولنس کو غلط ایڈریس بتایا اور بعد میں واپس بھیج دیا گیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا ریپورٹ کے مطابق اسامہ ستی کی فیملی سے اس کی موت کو چار گھنٹے تک چھپایا گیا پولیس نے واقعے کو ڈکیتی بنانے کی کوشش کی اور سینئر افسران کو اندھیرے میں رکھا موقع پر موجود افسر نے جائے وقوع کی کوئی تصویر نہیں لی اسامہ ستی کا کسی ڈکیتی یا جرم سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا آج وزیراعظم نے بھی اسامہ ستی کے والد سے ملاقات کی اور تحقیقات میں شفافیت کی یقین دھیانی کرائی پڑھا